تاکہ وہ واپس جا کے کسی کو اس کی سچائی نہ بتا دے مگیل کو ایک گہرے گفہ میں فیک دیا جاتا ہے ہیکٹر بھی وہیں تھا پر وہ دھیرے دھیرے پیلا پڑ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کوکو اسے بھولتی جا رہی ہے اور اگر وہ مر گئی تو وہ بھی سنیری دھول بن کر اس دنیا سے کہیں اور چلا جائے گا پر وہ اپنی بیٹی کوکو سے کبھی نہیں مل پائے گا جس کے لیے اس نے اتنے سالوں تک انتجار کیا کوکو کا نام سن کر مگیل اسے وہ فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ تم ہو تب مگیل کو پتا چلتا ہے کہ ہیکٹر ہی اس کے اصلے دادو ہیں ڈیلا کروز نے اس کے گٹار اور گانا سب کو چورا لیا تب ہی وہاں دانتے آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ روحی پرندہ اور ایملڈا بھی تھی وہ ان لوگوں کو وہاں سے باہر نکالتے ہیں ایملڈا ابھی بھی ہیکٹر سے ناراج تھی پر مگیل ان کی اصلی سچائی سب کو بتاتا ہے کہ کیسے ڈیلا کروز نے انہیں گھر نہیں جانے دیا اور جہر دے کر مار دیا ایملڈا اسے ماف کر دیتی ہے اور وہ لوگ ڈیلا کروز سے ہیکٹر کی تصویر لانے کیلئے جاتے ہیں اس کا سوہ سٹارٹ ہونے والا تھا وہ سب مل کر ڈیلا کروز سے وہ تصویر چھین لیتے ہیں